دوستو جب کبھی بھی کسی ویکتی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جو سامانیت صحیح نہیں ہوتی ہے یا بے کوفی بری ہوتی ہے تو اس ویکتی کو گدہ بول دیا جاتا ہے ہم نے گدہ کو سامانڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہاڑی علاقوں میں سامان لے کر جاتے دیکھا ہے یہاں چلنے میں کافی مشکل ہوتی ہے اتنا محنتی اور تمام خوبیاں گدہ میں ہونے کے باوجود کیوں انسان دوارہ بے کوفی کرنے پر ان کی طولنا گدہ سے دی جاتی ہے دوستو گدہ سوہاف سے بہت ہی سیدھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ بہت ہی سمجھدار جانورے کی شرنی میں آتا ہے حالانکہ گدہ میں ہٹ یعنی کی زید کی بھاونہ ہوتی ہے اس کے باوجود وہ سامانڈ ہوتا ہے یعنی کی اس سے آسانی سے کام کریا جا سکتا ہے گدہ کسی بھی پرشتیتی میں خود کو ایڈجسٹ کرنے میں ماہر ہوتا ہے وہ انی جانورے سے ادھیک کام کرتا ہے اور اس میں بہت ادھیک شہن سکتی ہوتی ہے ان سب کے باوجود گدہ کو مرک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایماندار اور مہنتی ہوتا ہے گدہ کو چالا کی نہیں آتی ہے اس لئے وہ انی جانورے کی اپیکشیاں ادھیک کام کرتا ہے ان سب کے علاوہ وہ مار کھانے کے بعد بھی سامانڈ ہوتا ہے یعنی کی وہ خود کے بارے میں نہیں سوچتا اور شاید اس لئے اسے مرک سمجھ لیا جاتا ہے